اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا جگری زی روڈگری آج ہم آگئے ہیں یہ ہمارے کزن ہیں مہربان ہیں ان کی طرف ہماری دعوت تھی تو ہم یہاں پہ آئے ہیں تو آپ یہ پیچھے میرے بیو دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے لیکن ہم انجوائی بہت زیادہ کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ مجھے تو استاد جی بڑی موج آ رہی ہے در یہ ہمارے زیاد بھائی اور یہ ہمارے آدل بھائی جو کہ فوٹو شوٹ کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو ہے اتنا خوبصورت ویو اور وہ سامنے ایک گاؤں ہے اس پہ لائٹ لائٹ پڑھ لیا تو وہ اور ہی زیادہ جو ہے نا پیارا لگ رہے تو یہ جی ہماری میمیاں ہماری تو خیر رہی ہے یہاں پہ لوگ جو ہے یہاں پہ پاڑوں پہ بس اپنی اپنی لے کے جتنی بھی بکریاں ہیں یا جو بھی بھیڑ بکڑی ہوتی ہے وہ لے کے تو بس یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں کا ایک سین ہے کہ ان کا ایک جو ہے سکوٹی گارڈ ہوتا ہے کہ مطلب ہر گھر کا ایک فرض جو ہے وہ یہاں پہ ڈیوٹی لگاتا ہے اپنی اپنی کہ ایک ہفتہ جو ہے ایک بندے نے ڈیوٹی کرنی ہے دوسرے ہفتے دوسرے گھر کے بندے نے ڈیوٹی کرنی ہے تو یہ سارا سین یہاں پہ ہوتا ہے تو تھا ایک لڑکا مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ میں جانتا ہوں اسے نام نہیں بتا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا تو وہ لڑکا اس طرح ہی مزاگ مزاگ میں سارے دوست آئے تو جیسے اب یام آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک بکری یہاں سے چوری کر لی تھی تو ٹھیک ٹھا وہ مسئلہ بن گیا تھا اور وہ ایک بکری اس لڑکے کو پچیس لاکھ روپے میں پڑی ہے تو تب جہاں کے اس کی جان چھوٹی ہے اس وجہ سے آپ جب بھی آؤ اس طرح کے علاقے میں تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی یہ بکری جو ہے ویسے گھوم رہی ہیں تو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ انجوائے کرو لیکن یہ کام بلکل بھی نہ کرو کہ چلو بھائی لے جاتے ہیں اس کو ساتھ چلے پھر ادھر سے نکلتے ہیں کیونکہ آشتہ آشتہ جو ہے جاتے ہیں واپسی کی طرف دیچے وہ پانی بھی ہے اس کو بھی ذرہ دیکھتے جاتے ہیں تو کیا سگین ہے یہ جو ہے جی ہمارا بائک شہزادہ کھڑا ہے تو باقی موسم بہت پیارا ہو گیا ہے عدد کے پہاڑا میں آکے آپ کو اچھی دیکھتے ہیں یہ کھڑا ہے شہزادہ اور اب بھی ہم اس کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یوں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہی ہے حضرت آف روڈنگ ہے ساری لیکن یہ ہے کہ اتنا کوئی خاص ایشو نہیں ہے کیونکہ اتنی آف روڈنگ تو ہر بندہ کٹ ہی لیتا ہے یہاں پہ روڈ تھا کسی زبانے میں ابھی وہ روڈ جو ہے وہ بارش سے جو ہے ختم ہو گیا باقی یہ سامنے جو گاؤں ہے ادھر سے گاؤں کا جو ڈیو آئے گا وہ سارجی بہت ہی زیادہ کمال کا ہے جو ہردی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاؤں کا ڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے ابھی ہم ادھر سے یہ زیرو ڈگری پہ ابھی ہم واپس ہو رہے ہیں ڈیو ای پی آپ دیکھ سکتے ہیں چڑھائی یہاں پہ مندب کے ایک بار میرا دوست آیا تھا اس نے جو ہے گاڑی چڑھائی تھی بڑی مشکل سے چڑھائی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ لے آیا تھا اللہ اللہ کرتے ہم یہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو اس بار ہم نے سوچا کہ بھائی گاڑی پہ نہیں آتے اس بار ہم بائک لے کر ہیں کہ ہم بائک پہ جو ہے نا اس رستے کی طرف جائیں گے تو ابھی ہم جاتے ہیں وہ چھوٹا سا چشمہ ہے اس پہ چشمہ ایک اور بھی تھا وہاں پہ جو ہے میں نہیں میں نے ویڈیوز نہیں بنائی یہ گاہیں دیکھیں مطلب کے یہاں پہ جانور جو ہے فل موج میں اور فل ازادی سے جو ہے وہاں یہاں پہ بوم رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ذرا گاؤں کا سین ہے تو گاؤں میں یہ چیزیں جو ہے نا سیو ہوتی ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے گیسے کے چیز کا خیال تھا تو یہ سامنے ابھی آگیا ہے چشمہ یہ سامنے سارا تازے پانی کا چشمہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور ادھر جاتے ہیں کیونکہ زیاد بھائی بولنے ہیں کہ بھائی یہاں پہ بھی جو ہے نا بڑا تھنڈا اور ساف پانی ہے اس پانی کے بڑے فائدے بتا رہے تھے وہ کہ بھائی اگر آپ کا کھانا عظم نہیں ہو رہا آپ یہ والا پانی پیو اور بھی مدرب کے کچھ ہوتا ہے اس چیز کے لئے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس چیز میں بتا رہے تھے کہ اس پانی میں اتنی شفاہ ہے تو یہ دیکھنے یہ سارا چشمہ جو ہے یہ زمین سے پانی نکل رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا سین یہ سارا پانی وہ اوپر سے جو ہے آنا ہے اس نے ہمارے موسن بھائی صاحبہ کر کے رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ انجوائی کرنے آپ نے دیکھا ہوں گا میرے بھائی کے بھائی کی بھرعت میں بھی دیکھا ہوں گا موسن بھائی کو موسن بھائی آپ کو کس لگ رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہAA ہے کتنا مزہ آ رہا ہے بہت مزا رہا ہے جی موسن بھئی کو بہت مزا رہا ہے موسن بھئی پیٹ بھار کے پانے بھی کیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا میری بلکل احمد نہیں لی میں پیدر چل کے نہیں جاؤں گا لیکن پیدر چل کے جانا پڑے گا کیونکہ جانے کے علاوہ تو کام نہیں ہے یہ میرے بھائی جو ہے یہ دیکھیں اگوائنمنٹ ہو رہی ہے فل انجوائی ہو رہا ہے جی فل انجوائی میرا ڈریس بھی ایک بلک ڈریس کے وجہ سے بھائی کی پکٹرے بہت زیادہ اچھی آئی ہیں اور موسن بھائی جو ہے وہ تو بہت رہے تھے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گیا کہ میں نے ڈریس جو ہے چینج کر گیا نہ تھا تو یہ زیادہ بھائی جو ہے ہمیں جو ہے آج یہ آپ یہ سمجھ لو کے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں ہر طرف یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو یہ کھڑے ہیں ہمارے شہزادے اور اب ہی ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں موسن بھائی چاہیں چابی بھائی جو ہے ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں میں پیچھے شورٹ بنا رہا تھا تو وہاں پہ جو ہے میں چابی بھول گئے تو ابھی جا رہا ہوں باپسی یہ دیکھ رہے ہیں اس رشتے سے چلتے چلتے یہ یہاں سے جا کے یہاں سے اپنی چابی ڈونڈتے ہیں چابی ڈونڈ کے وہاں آپ نے ڈائلاب تو سنو گے چابی کے ذرے چابی کے ذرے چابی کے ذرے وےنچن چابی ڈونڈ کے پھر جو ہے نکلتے ہیں ہستا جو ہے مجھے تھوڑا سا ویسے ہی فضول میں پڑھ گیا مجھے اگر پہلے دیان رہتا مجھے نہیں دیان رہا کہ بھائی میں چابی وہاں پہ رکھ دیا یہ تو شکر ہے بھائی نے دیکھ لی تھی کہ مجھے یہاں پہ میں چابی رکھ رہا تھا ورنہ پھر ہم نے کوئی اور تگرم لگا کے تو ہم نے جانا تھا پانو یہاں بہت دیکھو یہ جگہ جو ہے وہ بہت مجھے یہ اوپر چار کے دکھریاں دیا ہے مجھے دائی دیا کہاں پہ آجی چابی 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 کر رہا ہے چابی چابی بوس نہیں مل رہی چابی یہاں پہ بھائی نے بولا تھا کہ یہاں پہ پڑی ہوگی اوپر تم آئے تھے تو میں اس سائٹ سے یہاں پہ آکے تو ادھر کو گھوما تھا دیکھ تو رہا ہوں لیکن مل جائے تو اچھا ہے چابی چابی یہ پڑی بوس یہ پڑی جیے ہمارے بھائی کی چابی اور ابھی چابی مل گئی ہے تو ابھی فٹا فٹ جو ہے بھائی کے پاس پوئنٹیں اور ادھر سے پھر نکلتے ہیں پلیز پلیز بچ جاؤ مجھے راستہ دے دو راستہ دے دو نہیں جی یہ تو دلکل جو ہے نا سیڈ موڈ میں کھڑی ہے راستہ وستہ کوئی نہیں دینا سیزادی جو ہے وہ بول یہ ہے کہ بھائی دوسری طرف سے جاؤ میں آپ کو راستہ کیوں دوں یہ کتنا مطلب خوبصورت لگتا ہے کہ آپ مطلب کس طرح بلکل راڑوں کے درمیان جو ہے نا جب بائک پہ سفر کرتے ہیں یہ سارے سین ہے تو بائک چلا جزا پہ ابھی کہ ہاں پہ لگ رہا ہے کہ ہم لے رہا ہے لیکن جب ہم اوپر روڈ پہ پہنچے گے کیونکہ یہ جگہ جو ہے تھوڑی کہہ دی ہے جب ہم روڈ پہ پہنچے گے تو وہاں پہ سارا موسم لائکس اگرہ نارمل ہو جائیں گی یہاں پہ جو ہے کہ رائی کی مجھے سے اوٹسائٹ پہ جو ہے بہار ہیں اس میں جیسے سورج جو ہے اس کی روشنی یہاں پہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے شام کے ٹائم پہر یہ سین ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں سامنے وہ ابھی سورج جو ہے وہ نکل رہا ہے بلد اتر رہا ہے سوری نکل رہا ہے بولا یہ ابھی جب جب ہم ادھر جا رہے ہیں تو سورج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ہم جہاں پہ پہلے سے وہاں پہ سورج بلگل نہیں دیکھ رہا تھا یہ دیکھیں یہ آپ کو جو ہے لال لال سا رنگ جو ہے وہ حضر آ رہا ہے یہ رستہ بہت زیادہ شاندار جو ہے اس طرح بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے سائیڈوں پہ جو ہے وہ سارے درخت اور بیچ میں جو ہے رستہ بلد یہاں پہ پانی بھی آتا ہے لیکن بہت ٹائم سے میرے خیال میں یہاں پہ پانی نہیں آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زہد بھائی جو ہے بالکل ہمارے ساتھ ٹچ میں ہے یہ آپ دیکھ لیں چیز ہے یہ ابھی انہوں نے تھوڑا سا بائی دور کر لیا اور میں نے اس طرف جانا تھا تو میں بھی اس طرف آ گیا ہوں ابھی تو بس تھوڑا مجھے بھی لیٹ یاد آیا ورنہ ہم یہاں پہ تڑکہ بھی لگاتے چلیوں کا یہ میرے خیال میں لگاوا ہے تڑکہ تو نہیں لگاوا کہیں تڑکہ لگا ہے بھی یار کچھ اور مانگتا ہے خدا کی قصو یہ دیکھو یہ تڑکہ لگ رہا ہے میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ تڑکہ لگ رہا ہے لگانا ہے تو یہاں پہ لگ گیا مزہ آ گیا مزہ آ گیا یہ چلیاں یہ بھائی لوگ جو ہے یہاں پہ تڑکہ لگا رہے ہیں بھائی جو ہے یہ چلیاں تیار کر لیں یہ دیکھو آپ اور یہ چلی جو ہے عادی تیار ہو گیا عادی ہوئی نہیں لیکن ہو جائے گی کوئی نہیں یہ گائز ابھی جو ہے چلیاں تیار ہو رہی ہیں اور پنکہ آپ چیک کرو کہ زیر بھائی پنکہ کیسے مار رہے ہیں پتے توڑے ہیں وہاں سے اور پتوں کے ساتھ ہی جو ہے نا اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں یہ ابھی چلیاں تیار ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج خدا نے بلکل ایسے سنی ہے نا تو گائز بہت مزہ آنے والا ہے آج آج جو ہے نا مطلب تلکہ نے چس بنا دینی ہے ایک بار پہلے بھی میں تلکہ لگانا ہی ہے سنی آئے اور کھائیں آئے ہیں آپ آ سکتے ہیں تو آ جہاں جگہ کا نام ابھی جب تک میں ملاف اپلوڈ کروں گا تو ہم نے کام ختم کر لیا ہے یہ سین چل رہا ہے جی بس تیاری ہے دو دو دانے دقریباً تیار ہو گئے ہیں ایک تو یہ والا یہ تیار ہو گئے اور اس کے بعد یہ والا دی بس نظمی کی ہے ہم کھانے کی تیاری میں آئے ہیں یہ عادل بھائی کو بھٹا مل گیا ہے اور مجھے بھی مل گیا ہے یہ میرے نصیب میں چھوٹا سایا ہے لیکن ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ گرم ہے تو تھوڑا تھنڈا کر لیں تو پھر کھاتے ہیں مستا ہے یہ بہت چکرہ مجھے یہ چیز جو ہے نا اسے ہم اپنی زبان میں کارچ بولتے ہیں لیکن کارچ کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی ظالم ہوتا ہے ظالم آیا کہن رہے ہیں مزہ آگیا مزہ یہ عادل بھائی سے بھی تک ایک چھلی ختم نہیں ہوئی بہت سلوہ سلوہ کھا رہے ہیں کرم تو ہے میں تو دوسری شوری کر رہا ہوں گو ہاں جی محسن بھائی اور چاہیے اچھا ایک اور ہے آپ کے پاس پیچھے رہے گے زیادہ بھائی تو ان کے پاس بھی سین ہے بھوٹا جو ہے جی ہم کھاتے کھاتے ابھی ہم جاتے ہیں واپس کیونکہ ہم تو نکل رہے تھے کہ بھائی ہم نے جانا ہے لیکن یہاں پہ سین تھوڑا بھوٹے والا چل گیا ابھی نکلتے ہیں تو چلیں گائز ابھی ہم آگئے ہیں گھر تو اسے کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں ہوں آپ کا دوس آپ کا جگری زیرو ڈگری تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہم کا جگری زیرو موسیقی